حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا تھنڈا سایہ بخشے گا ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری عبادت میں بسر ہوئی تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتیں گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوتیں گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور چھٹا وہ شخص جو دو لوگ اللہ کے لئے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لئے آپس میں جدہ ہوتے ہیں اور ساتھوں شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے نکلے تو یہ سات اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے